جب اعلان آئے گا تب نماز پڑھ لی دے کیا فرق پڑھنے والا ہے دو گھنٹے مسجد میں بیٹھنے سے کیا بھی گڑھنے والی اس کے لیے واملہ مچانے کی کیا ضرورت ہے ایسا اکثر ہوتا ہے اس لیے میں ارز کر رہا اب عید کی بات آتی ہے تو نہیں تیاری کرنا رہتا عید کا اعلان پہلے سے ہونا تیاری کیا تیاری کرنا رہتا بھائی ارے ہمارے پاس ایک آدمی مر جاتا ہے تو بھی اسے تیاری کی ضرورت نہیں پرتی ادھر کفن لائے ادھر غسل دیتی ہے دفنہ دیئے ایک گھنٹے میں کام ہو جاتا مرہوے آدمی کو تیاری کی ضرورت نہیں ہے تو زندے کو کیا تیاری کی ضرورت ہے کیا تیاری کرنا رہے لباس کوئی پرانا لباس نہیں پہن سکتے عید کے دن کھانے پینے کا احتمام کیا ضروری ہے شرخورمہ بنانا فرض ہے واضح ہے کیا ضروری ہے مان لو کہ آپ کے پاس اعلان ہونے پر نو بجے سارا پکوان ہو جاتا ہے اعلان دیر سے ہونے کی بنیاد پر بارہ بجنے دیجے زہر ہونے دیجے چھاں فرق پڑے گا اس کے لئے علماء پر انگلیاں اٹھانا زبان دناس کر دینا یہ اسی تو ہوتے بے غافل ہو جاتے غفلت والے ہوتے قوم کی کوئی فکر نہیں ہے آپ کو فکر ہے قوم کی تو جائیے بیٹھئے علماء کی سفرس میں پتا چلے گا تو ذمہ دار نہیں کہ بغیر باتیں کرنا آسان ہے اور ذمہ دار ہو کے کام کرنا سب سے مشکل ہے اسی لئے عوام کو چاہیے کہ وہ بے تکی باتیں نہ کریں خاص طور پر یاد رکھیں یہ خدیث پاک آتی ہے یہ دور ہم دیکھ رہے ہیں لوگ ہر چھوٹی بات پر علماء کو ذمہ دارا ٹھہراتے ہیں کئی لوگوں سے کئی باتیں بہت سارے علماء سنتے ہیں بہت سارے حضرات ہیں مثال کے طور پر اگر کسی شادی خانے میں پتاخے پھٹے وہاں کوئی مولوی صاحب نہیں ہے مگر مان لیے کہ آپ کے مسجد کے امام صاحب یہ خطیب صاحب ہیں لوگ بلتے کیا کر رہے ہیں بھئے علماء دیکھو یہ فروات ہو رہے ہیں یہ خرافات ہو رہے ہیں یہ پتاخے پھوڑے جا رہے ہیں علماء کیا کر رہے ہیں کیا کریں گے علماء کیا شادی خانے پر جا کے پہرے داری کریں گے علماء کیا کریں گے بھائی علماء کا کام ہے یہ علماء کا کام لوگوں کو بتانا ہے وہ بتا دیئے علماء ظالم تو نہیں ہے پولیسمن تو نہیں ہے جو جا کے ان کو ڈنڈے سے مارے جو کام علماء کو کرنا ہے وہ کر رہے ہیں بلکہ میں پوچھوں گا آپ بولنے والے صاحب آپ نے کیا کیا اور اکثر دیکھا جاتا ہے یہ بولنے والوں کے گھروں میں بہت کچھ ہوتا وہ دوسروں کے تو بہت نظر رکھتے مگر ان کی باری آتی نہ تو سب سے زیادہ خرافات ان کے شادیوں میں ہوتی بولنے والے برے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن علماء کو برا بولنا یہ غلط ہے ہر چھوٹی بات پہ علماء چب اترے پہ نوجوان لڑکے بیٹھے گلی کچھوں میں کچھ بولے علماء کیا کر رہے ہیں بھئے ہمارے اور کیا کریں گے آپ نے کیا تنخواہ دے رکھی ہے علماء کو کہ اوپرانے زمانے میں گورکھے ہوتے تھے رات میں گلی کچھوں میں گشت کرتے تھے آج بھی کہیں کہیں کولنیس میں ہوتے ہیں تو کیا علماء گورکھے سمجھ رکھا ہے آپ نے علماء کو کہ رات میں گشت کرتے پھریں کیا کریں گے اور دوسری بات علماء کی بات مانتا کون ہے بلکہ لوگ تو کہتے ہیں یہ علموں کو کچھ ہے نہیں یہ اچھ کام ہے خالی یہ نصیحت وہ نصیحت دنیا کدھر جاری بھائی دیکھو یہی لوگ ہیں جو علماء کو تانہ بھی دیتے ہیں یہی لوگ ہیں جو علماء کو برا بھی بولتے افسوس کی بات تو میں عرض کر رہا تھا حدیث پاک یاد رہتی حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کی آخرت خراب کرنا چاہتا ہے تو اسے علماء کی بدکلامی کرنے اور علماء کی بدگوئی کرنے میں لگا دیتا ہے تو اسی لئے عالموں کے مطالب برا بھالا کہنے سے بچنا چاہئے اب دوسری بات میں اس سے متعلق آئیے طورز کر رہا ہوں ہماری قوم کا حال ایسا ہے وہ لوگ اپنی مسجد میں امام موزن یا حافظ یا مولانا انسان کو نہیں دیکھنا چاہتے ہماری مسجدوں میں ہم حافظ امام خاری موزن کوئی بھی ہو وہ انسان کو نہیں دیکھنا چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ فرشتہ آئے کیوں امام صاحب سے اتفاق سے کبھی پانچ منٹ دیر ہو گئی تو ہر آدمی کی نظر پیچھے اب وہ بچانا امام صاحب بڑے زمانے کے بعد غلطی سے پانچ منٹ تاخیر سے آ گیا تو سر نیچے جھکا کے آئے گا ہر کوئی دیکھتے رہا تھا بولتے رہا مل صاحب تیل دیکھ رہا ہے مل صاحب تیم دیکھ رہا ہے کوئی وقت آنے تھا ذمہ داری کا حساس نہیں ہے آپ کو یہ بات ہو گئی اگر کسی شادی میں نوشہ چار گھنٹے دیر سے بھی آئے کیا شادی ہے وہی ماشاءاللہ کیا دھوم دام سے کرے امام سے مان لو غلطی تھوڑی دیر کے لیے ہو گئی تو وہ اتنے برے ہو گئے کہ ہر مسلح بولتے لکھا اور نوشہ صاحب تاخیر کرے تو وہ بھی حرام کام کر کے آ رہے ہیں راستوں میں پتاخیر پھوڑ کے آ رہے ہیں تو وہ خابل تعریف ہو گئے یہ میعار ہے ہماری قوم کا افسوس کرنا چاہیے تو یاد رکھیں غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے خطا انسان سے ہی ہوتی ہے آپ اگر ایسا امام دیکھنا چاہ رہے ہیں اور ایسا موزن یا ایسا عالم صاحب دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ان سے کچھ نہ ہو تو آپ کسی انسان کو عالم مت مانیے یہ دعا کرو اللہ سے مولا تو فرشتے کو بھیجے گا تو ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے ورنہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ غلطی سے پاک تو فرشتہ ہوتا ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ کوئی غلطی بار بار کرے جانبوچکے کرے ہر دھرمی کرے ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسا کرنے پر سارے مسلح امام کو معطل بھی کر سکتے ہیں حق ہے ان کو لیکن غلطی کو معمولی سی بات پر بھی تانہ زنی چمہ گوئی یہ طریقہ پسندی رانی حال تو ہماری قوم کا یہ ہے مان لیجئے کچھ دیر کے لیے معمولی سی چھوٹی بات بھی اگر کسی مولوی یا دیندار آدمی سے ہونے لگتی ہے بس اب لوگ کہنے لگتے ہیں ہمارے جامی نظامیہ کے آساتیدہ اکرام میں سے ایک ہمارے استاذ نے ایک اچھی بات بتائی یعنی دیندار لوگوں کا حال کیسا ہوتا ہماری قوم میں یہ بتانا چاہتا ہوں بتا رہے تھے کہ ایک صاحب بچارے بڑی عمر کے تھے چہرے پہ داڑی بھی تھے کرتہ پیجمہ ٹوپی بھی پہنے ہوئے تھے سائیکل پہ جا رہے تھے یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ارز کر رہا ہوں میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں یا کوئی لطیفہ نہیں ہے جوک نہیں ہے جو بنا لیا گیا ہو حقیقت ہے کیونکہ مسجد میں خاص طور پر جوک بولنا حرام ہے باہر بھی بولنا حرام ہے مسجد میں تو اور زیادہ حرام ہے لیکن یہ واقعہ ہوا ہے کہ داڑی کرتہ پیجمہ ٹوپی پہن کے ایک صاحب سائیکل چلا رہے تھے بچارے سے غلطی ہو گئی شاہد ذری تیزی میں تھے بریک جلدی لگ نہیں پایا ایک صاحب کو ٹکر ہو گئی اب وہ پلٹ کر کہنے لگ شاہد صاحب داڑی رکھے اسے کھاما اب وہ بچارہ جواب میں کہنے لگا بھائی میری سائیکل کا بریک نہیں ہے میں داڑی کھینچوں گا تو بریک تو نہیں لگے گا غلطی ہو گئے تو داڑی پہ کیوں بڑھ رہے ہیں سوال یہ ہے غلطی ہو گئے تو یہ کیوں یہ پورے ملسابہیں ایسی جھ رہتے یہ ایک تکھیہ گھرام بن گیا ہماری خور میں اور ایک بات میں ارز کروں گا ہے یہ راستوں پہ جو ہوتا ہے خاص طور پر یہ ہمارے سولہ، اٹھارہ، بیس، تیس سال کے بچوں سے ہوتا ہے جن کی کوئی تربیت نہیں ہوئی کوئی عام آدمی پینچٹ، انچٹ وغیرہ پہ ہوٹائی وغیرہ لگایا ہوا اگر وہ دس کٹ بھی مارے کچھ فرق نہیں بڑھتا مولوی صاحب کوئی داڑی والے اگر تھوڑی سی ان کے سامنے بھی آگئے کیا ہے مرشد دیکھتے جاتے نہیں مطلب یہ ہوا ہماری قوم میں کہ تم ٹوپی پہن کے کرتہ لباس پہن کے داڑی رکھے اتنے بڑے مجرم ہو گئے کہ ہر مسلمان کا بچہ بچہ آپ کو بولے گا یہ ماہل ہمارے پاس بنا ہوا ہے تو جس قوم کے پاس دینداروں کا یہ مقام ہو وہ قوم کیا ترقی کرے گے آپ بولیے غلطی کس سے بھی ہوتی تھا ہے کوئی جان بچ کے نہیں کرتا لیکن غلطی کی وجہ سے دین پہ انگلی کیوں داڑی ٹوپی کرتا پہجمہ اس پہ بولنا چھوڑ دیجئے اگر آپ کو بیر ہے دشمنی ہے اس شخص کا نام لے کے دو ماریے دو بولیے مگر شخص پہ کریے جو کرنا ہے دین کے باتوں کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے یہ ہماری قوم کا آج مزاد بن چکا ہے تو بہرحال دراصل ہم عرض کر رہے تھے روحیتے ہلال پر چاند دیکھنے کے آداب طریقے وغیرہ پر لیکن وہ چاند کی بات آتی ہے تو لوگ اکثر ہر سال علماء پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اعلام کرنے میں اتنی دیر کر دیئے اتنی دیر کر دیئے کمیٹی بیٹھتی ہے وہاں جا کے دیکھئے پتا چلے گا کیا مشکل ہوتی ہے ان کو کیسی ٹنشن ہوتی ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں چاند کا اعلان کرنے پر ان کو گئی تنخواہ ملتی مہانا کیا ان کے لئے ایک پچیس چالیس ہزار روپے مقرر ہیں وہ گاڑی میں پیٹرول بھی اپنے جیب خر سے دال کے جاتے ہیں قوم کا کام مفت کر رہا ہے تو قوم یہ تانے دیتی توفہ دیتی گالیوں کے یہ حال ہے ہماری قوم کا تو میران حاضرین جو دین کے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کا عدب کریں ان کی تازین کریں مان لو غلط ہی ہو گئی معاف کرنا بھی تو آپ کا کام ہے نا معاف کیجئے کیا فرق پڑھنے والا ہے عزت تو آپ کی بڑھے گی معاف کریں گے تو وہ بھی ایک عالم کو معاف کریں گے تو اور درجہ بڑھے گا آپ کا آپ تو اپنے بال بچوں کو تو ہمیشہ معاف کرتے رہتے ہیں ایک عالم صاحب کو معاف کرے تو کیا بھی گڑھتا آپ کا معاف کر دیجئے یہ اور بات ہے کہ انہوں معافی نہیں مانگے ہوں گے کوئی بھی ہو ہم سے بھی غلطی ہو گئی ہوتی ہے انسان ہے انسان سے خطا نہیں ہوتا کس سے ہوگی مولانا عالم مفتی کوئی فرشتہ نہیں ہوتا ہوتی ہے غلطی کس سے بھی لیکن ذاتی یاد پہ جانا تنس کرنا دین کے نام پہ مزاق اڑانا یہ مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہونا چاہیے بہران حاضرین ہمارا دین ہمیں عزت دینا عزت لینا بھی سکھاتا ہے زبان کو بند کرنا خاموش بیٹنا بھی سکھاتا ہے ماہ رمضان خاص طور پر روزوں کے ساتھ اپنے زبان آنکھ کان وغیرہ کے بھی روزہ رکھا کریں کہ سارے گفتگو کا خلاصہ ہمارے پاس یہ ملتا ہے اور ایک دوسری اہم ترین بات ماہ رمضان کے احتمام کے متعلق ایک کتاب ہے احتمام رمضان اور اولیاء اکرام اولیاء اکرام اللہ کے نیک بندے رمضان کیسا گزارتے تھے اور رمضان میں ان کے طریقے کیا ہوتے تھے نماز تراوی کیسے پڑھتے تھے قرآن کتنے پڑھتے تھے روزے کتنے رکھتے تھے سہر کب کرتے تھے افتار کب کرتے تھے ساری تفصیلات اس مختصر سے کتاب میں موجود ہیں آپ حضرات ضرور یہ کتاب حاصل کیجئے اور اس کا حدیعہ بیس روپیہ ہے آپ اپنے دوست و احباب کو بھی تحفے میں دیجئے صل اللہ تعالی وسلم على خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و آسخابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمين موسیقی